گرمخو یا منشہ قام کرود لوب مہ اور اینکار ان کو ہی اپنا مطر سمجھ کر دن رات ان کے اشاروں پر اپنا جیون ویتت کر رہا ہے پرندو یا اس کی بڑی باری بھولے ہیں واسطہوں میں تو یہ سب جیو کے شترو ہی ہیں منشہ کے مطر تو کیول سنت ست گروہ ہی ہوتے ہیں جو کہ اسے پرک درشتی پردان کر ان چھتروں سے بچنے کی یکتی بتلاتے ہیں پرندو اگیانی جیو اگیان وشمن اور من کے انیساتھیوں کو ہی اپنا ہتیشی سمجھ بیٹھتا ہے اور پرینام یہ ہوتا ہے کہ منشہ کا جکاو وشہ وکاروں کی طرف ہونے سے اسے چوراسی لاگ یونیوں کے کشت اٹھانے پڑتے ہیں منشہ یہ نہیں جانتا کہ میرے اپنے سچے مطر کون ہے ایسے ہی ایران دیش میں رابہ نام کا ایک بادشاہ ہو چکا ہے اس کی مرتیو یونان کے بادشاہ سکندر کے ہاتھوں سے ہوئی تھی ایک بار کا بریتان تھے کہ بادشاہ رابہ سیر کرنے کے لیے جنگل کی اور گوڑے پر جا رہا تھا کہ اچانک دور سے ایک بیٹی اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا اب بادشاہ کوئی یہ آشنکہ تھی کہ کہیں یہ میرے شطرو پکشکہ نہ ہو اور ان دنوں ایران کے بادشاہ کے یونان کے بادشاہ سکندر کے ساتھ سنبند کسی کارن وش اچھے نہیں چل رہے تھے اب نزدیک آتے ہوئے بیٹی پر سندھیہ ہونے کے کارن بادشاہ نے جٹ اپنا دنوش بانڈ نکالا اور دنوش پر بانڈ چڑھا لیا جب اس بیٹی نے بادشاہ کی طرف دیکھا کہ یہ تو مجھے مارنے لگے ہیں تب ایک دم دونوں ہاتھ جوڑ کھڑے کر کے وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کے نام کی دعائی ہے اب اس کو ہاتھ کھڑے کیے دیکھ کر بادشاہ رابہ تدکالی باب گیا ارے یہ تو اپنے ہی پکش کا کوئی بیٹی معلوم پڑتا ہے ایسا سوچ کر انہوں نے تیر کمان سے اتار لیا اتنے میں وہ بیٹی بادشاہ کے سمی پا گیا اس نے آ کر بادشاہ کو سلام کیا بادشاہ نے پہچان لیا ارے یہ تو ہمارے ہی استبل میں کام کیا کرتا ہے بادشاہ نے اس بیٹی سے کہا اچھا ہوا جو تم نے مجھے ہاتھ کے اچھارے سے ساؤدھان کر دیا نہیں تو آج میں اقارنی تمہیں مرتی کی گود میں سولانے والا تھا اور یدی اگیانوش یہ کاریں مجھ سے ہو جاتا تو بعد میں مجھے اپنی بھول پر بڑا پستاوا ہوتا تب اس وقتی نے ہاتھ جوڑ کر ونتی کی کہ بادشاہ سلامت میں تو آپ کا ہتیشی ہوں آپ کے استبل میں گوڑوں کا نرکشن میں ہی تو کرتا ہوں میرے پاس سیکڑوں گوڑے ہیں ان سب کی مجھے پوری پوری جانکاری ہیں پرتیک کے آہار ان کی چال ڈال آئیو اور انیہ سبھی گنوں کا بھلی پرکار سے مجھے گیان ہے کون سا گھوڑا سوامی بکتے ہیں اور کون سا آلسی اور دھنڈ ہیں اتنا پریچے تو مجھے پچھو ورگ کا بھی ہو گیا ہے پرنتو آپ تو منوش ورگ کے بادشاہ ہو آپ میں تو مجھ سے بھی بڑھ کر پرک درشتی ہونی چاہیے پرنتو اس گھٹنا نے یہ صد کر دیا کہ آپ میں دور درشتہ اور پرک کا بڑا عباؤ ہے آپ کو مطر اور شترو کی پہچان نہیں ہے کٹاکش سن کر اس سمیں تو رابا بادشاہ چھپ رہے گئے پرنتو بادشاہ نے اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیا کچھ سمیں بیتا جب بادشاہ کے دونوں وجیر جس پر بادشاہ کو بڑا بھروسہ تھا یہ دونوں وجیر ہی اس کے بھروسے مند تھے کسی کاران وچ بادشاہ سے ناراج ہو کر یونان کے سکندر بادشاہ سجا ملے تب انہوں نے بادشاہ رابا کے سمبند میں سکندر کے خوب کان بھرے اور اسے ید میں رابا بادشاہ کو مارنے کے لئے پریرت کیا جیسے کہا بھی گیا ہے کہ گھر کا بیدی لنکہ اڑائے اس پرکار سے ان وجیروں کے دوارہ سکندر بادشاہ کو ایران کے بادشاہ کے راج کے سارے بید اور اس کے بہو بل کا بھود ہو گیا اس سے وہ اتصاہیت ہو کر ایران دیش پر دونوں وجیروں اور وشال سینہ کو لے کر حملہ کرنے کو آدم کا پرس پر من مٹاؤ اور ویمنیس سے ہونے کے کارن سکندر اور دونوں وجیر جب رابا پر آکنمن کرنے لگے تو اس سمیں آٹھ سے دس ورش پوروہ کی گھٹنا رابا بادشاہ کو یاد ہوائی کہ اس اشوپال ویقتی نے مجھے ستے ہی کہا تھا کہ آپ کو مطر اور شترو کی پہچان نہیں یہ کہنا اس کا اچھیتی تھا کاش مجھے شترو اور مطر کا گیان ہوتا کہ میرا شترو کون ہے اور میرا ہتیشی مطر کون ہے آج تک جن دونوں وجیروں کو میں اپنا انگرہ شک شب چندک سمجھتا تھا یدی ان کے شنینطر اور کٹل میتری کو جان لیتا تو آج میں اس پرکار سے ان کے ہی ہاتھوں بین آئی موت نہ مردہ اس کے بعد دونوں وجیروں نے اور سکندر نے اس رابا بادشاہ کے جیون کو ہی سمابت کر دیا پریمیوں تات پر یہ ہے کہ اسی پرکاری سنت اصد گروہ سنسار میں آ کر جیون کو ست اصد شترو اور مطر کی پرک کراتے ہیں کیونکہ وہی جیو کے واسطوں میں سچے مطر ہیں سچے ہتیشی ہیں پرنتو اگیانی جیو مایہ کی کیچڑ میں پھسنے کے کارن اس طرف دیانی نہیں دیتے تتھا ان کے وچنوں کو سویہ من اور مایہ کے عدین ہونے کے کارن ہردے میں اس تھان نہیں دی پاتے اور جیو کی اسی دشاہ پر سنت ماہ پروشوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ پانچوں شترو اپنا کام کر کے جیو کو چورہ سی لاکھ یونیوں کے کوپ میں گرا دیتے ہیں اس لئے ہی سنت ماہ پروشوں کو جیو کی اگیانت پردیا آتی ہے تتھا وہ جیووں کو پرک درشتی پردان کرنے کیلئے ہی سنسار میں اوترت ہوتے ہیں وہ باگی شالی جیو ہیں جو ان کے وچنان اُسر اپنا جیوان یاپن کرتے ہیں وہ ان کام کرود لوب و موہ اور اینکار ان پراہروں سے بچ کر ان پر سمعے کے پورن سنت ماہ پروشوں دوارہ پردت نام روپی شستر سے آخر مڑ کر وجہ حاصل کر لیتے ہیں ایسے ہی جیووں کا جیون سنسار میں دھنیا ہے تتھا وہ باگی شالی جیو سکھ شانتی پرابت کر اپنے منوشہ جنم کے اُدیشے کی پورتی کر لیتے ہیں پریمیوں سنسار میں منوشہ کی دکھی رہنے کا ایک ماتر قارن یہی ہے کہ وہ اپنے سوروک کو تو بالکل ہی بھول چکا ہے جس اُدیشے کی پورتی کرنے کے لیے اسے یہ منوش جنم ملا ہے اس لقش کو بھول کر وہ اس نشور شریر اندریوں اور شاریر کے جیستے ناتوں کو ہی اپنے سکھ کا کیندر مان بیٹھا ہے جس کے کارن وہ سچے اور انوپم روانی سکھ کے بندار سے کوسو دور جا پڑا ہے کیول سنت سدگروہی جیو کو ان سنساری دکھوں سے آجات کرا سکتے ہیں ان کی سنگتی کو پا کر جیو اپنی سورتی کو مالک کے نام اور شبد میں لگا کر اپنے واسطو ایک سورو ارتھارتہ آتما کو جان سکتا ہے انیا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے جیو سنسار میں اسی لئے بھی دکھی ہیں کہ دس اندریوں اور گیاروان جیو آتما ایشور کی طرف سے سب کو ملے ہوئے ہیں پرنتو ہر ایک جیو آتما کی اور دھیان نہ دے کر دس اندریوں کے سخوں میں دن رات لین رہتا ہے آتما کی اور تو اس کا دھیان ہی نہیں جاتا یہی اس کے دکھ کا مول ہے سمیہ کے سنت سدگروہی اس جیو کو آتما کا بودھ کراتے ہیں جیسا کہ ایک ورطانت آپ سب نے پڑا اور سنا بھی ہیں کہ ایک بار جلاہوں کی منڈلی کا کسی بارات میں جانا ہوا راستے میں انہیں ایک ندی پار کرنی پڑی منڈلی میں دس ویکتی تھے اور گیاروان تھا ان کا مکھیہ اب ندی پار کی ندی کو اس پار پہنچے تو مکھیہ نے سوچا کہ اپنے سدیسوں کی گڑھنا کرنی چاہیے کہیں ہم میں سے ندی میں کوئی ڈوب تو نہیں گیا یا سوچ کر اس نے گنتی شروع کی اپنے دس ساتھیوں کو تو وہ گن گیا پرن تو سیوں کو وہ بھول گیا اپنے کو گنائی نہیں جب کل دس ویکتی ہوئے تو مکھیہ تینتی چنتہ میں ڈوب گیا کہ اوہ ہمارا ایک ویکتی تو لا پتہ ہے آخر میرا سندے ہے ستے ہی گٹت ہوا اوشہ ہی ہمارا ایک ویکتی ندی کی بیٹ چڑ گیا ہے اس نے ایک بار پھر سے گنتی کی اس بار بھی اس نے سیوں کی گنتی نہیں کی اس کی چنتہ بڑھنے لگی کئی بار مکھیہ کی گنتی کرنے پر بھی گیارہ سدیہ سے پوری نہیں ہوئے تب سبھی سدیہ سے انہیں باری باری سے گنتی کی سبھی نے سیوں کو چھوڑ کر دوسرے دس ویکتیوں کی گنتی کی اب تو انہیں سولہ آنے وشواس ہو گیا کہ ہمارا ایک ویکتی ندی میں ڈوب چکا ہے یہ سوچ کر سبھی رونے لگے چھلانے لگے کہ ہائے ہمارا ایک آدمی ندی میں ڈوب گیا ہمارا بڑا نقصان ہو گیا اس پرکار سے انہوں نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا تب ہی اچانک سے ایک وچاروان انسان وہاں سے نکلا اور ان کو اس پرکار سے روتے اور چھلاتے دیکھ کر اس کا قارن پوشا کیا ہوا بھائی تم سب اس طرح سے کیوں رو رہے ہو کیا کسی نے تمہارے ساتھ لوٹ مار کیا ہے تب اس ٹولی کے مکھیہ نے اس ویکتی سے کہا نہیں بھائی ہم سے کسی نے لوٹ مار نہیں کی ہم گیارہ لوگ اپنے گاؤں سے نکلے تھے ندی پار کر کے جب اس پار پہنچے تو ہم نے گنتی کی تب ہمیں معلوم پڑا کہ ہمارا ایک سجس سے کم ہے اوشہ ہی وہ ندی کی بھینٹ چڑ گیا ہے تب اس بدیمان ویکتی نے ان سب پر درشتی لالی جب اس نے گنتی کی تو اسے گیات ہوا یہ ہے تو گیارہ اسے ایک کو دس کیوں بتا رہے ہیں پھر یہ رونے پٹنے کا قارن کیا ہے پھر اسے سمجھتے دیر نہیں لگی اس نے مکھیہ کو اپنے پاس بلایا اور گنتی کرنے کو کہا جب مکھیہ نے گنتی شروع کی تب یہ ویکتی اس کی طرف دیکھنے لگا گنتی سماکت ہوئی اس سے پوچھا کتنے ہیں مکھیہ کہنے لگا دس ہے تب اس ویکتی نے دوسرے سدے سے گبلایا ایسا کہہ کر تین سے چار سدے سے گبلا کر گنتی کروائی پر انتو سب نے دس ہی گنا یہ سمجھ گیا کہ یہ ہر بار گنتی میں اپنے آپ کو ہی بھون رہے ہیں اسی کاران یہ دکھی اور پریشان ہو رہے ہیں اس نے سمجھایا کہ بھائی تم ہر بار اپنے دس ساتھیوں کو گن کر اپنی گنتی کرنا تو بھولی جا رہے ہو اور یہی برم تمہیں دکھی اور بے چین کر رہا ہے جلاؤں کے مکھیہ نے اس ویکتی کے کتن کے انصار گنتی کرنا شروع کی جب اس نے اپنے دس آدمیوں کی گنتی کی تب اس وچار شیل انسان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی اور کر دیا کہ بھائی اپنے کو بھی تو گنو جب اس نے اپنے آپ کو گنا تب اپنے کو گننے سے گیارہ سدہ سے پوری ہو گئے تب کہیں جا کر انہوں نے چین کی سانس لی پریمیوں یہ ہے وچاروانوں کی سنگتی کی گریمہ کی بات کہ نمیش ماتر اس وچاروان انسان کی سنگتی سے ان کے سمست دکھ اور برم کا ناش ہو گیا وہ مارے پرسنتہ کے بلیاں اوشلنے لگے اس پرسنگ کا بھاو یہی ہے کہ جیو سنسار میں اسی لئے دکھی ہیں کہ دس اندریوں اور گیاروان جیو آتما ایشور کی طرف سے سب کو ملے ہوئے ہیں پرنتو ہر ایک جیو آتما کی اور دھیان نہ دیکھ کر دس اندریوں کے سکھوں میں دن رات لین رہتا ہے آتما کی اور اس کا تو دھیان ہی نہیں جاتا یہی اس کے دکھ کا مول کارن ہے سمیہ کے سنت ماہ پروشی اس جیو کو آتما کا بھود کراتے ہیں منوش کے سرطی جو شریر کے سنبندوں میں الجی پڑی ہے اسے آتما کی اور لگانے کی پرینہ دیتے ہیں جیسے جلاؤں نے جب یہ چار ویان انسان کی پرینہ سے اپنی اور دھیان دیا تب ان کے برم اور شنچے دور ہو گئے اسی طرح سے سنت ستگرو کے ابدیش دوارہ جب جیو اپنی آتما کی اور دھیان دیتا ہے تتہ اسے ہی اپنا سچا ساتھی سمجھتا ہے تب ہی یہ جیو سکھی ہو سکتا ہے موسیقی